ادارہ سماجی انصاف سے گزارش ہے کہ اگر وہ سکسکس سٹوری بھی بتاتے تو جن جن کیسز میں جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سپورٹ کیا گیا اور جو جو کیسز سالک ہوئی ہے تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ ظاہری بات ہے گورنمنٹ کا ورشن بھی آنا چاہیے اس میں ہم تو ہر وقتی جو ہیں ہمیشہ جو بھی ہمارے پاس ہم سے رابطہ کرتا ہے اس سلسلے میں لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ابھی چونکہ ہر جگہ پہ فورس کنورجن کی بات ہوتی ہے اس پر بہت ساری سیمینارز ہوتے ہیں بہت سارے ویبینارز ہوتے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں اس پر ایک بقیدہ ایک ڈرافت یار کیا اور جو کہ لا ڈپارٹمنٹ میں ویٹنگ کے لیے موجود ہے لیکن میں آپ کو اب میں نے پوری طرح اس پر جو میری اپنی ذاتی سٹیڈی ہے میں نے جو اپنے جو تنگ ٹینس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے جو چیز محسوس کی ہے دیکھیں فورس کنورجن کا ہم قانون بھی بنا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری پرجوشن تو شاید ہو جائے لیکن اس میں کمیونٹی کو شاید اس طرح فائدہ نہ حاصل ہو کیونکہ بنیادی طور پر فورس کنورجن ایکیلہ قانون جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کے بہت سارے پہلوں ہیں جن میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل ریفارم جو ہے وہ سب سے بنیادی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اخلاقی پہلوں ہیں ان کو مدے نظر رکھنا بہت ضروری ہے جس جو ریچری میں آپ کا جو نور کورٹس کا جج ہے اس نے یہ کمیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس نے فورس کنورجن کی بیٹی کو اس کے خاند کے ساتھ بھیجنا ہے اور بلاس فیمی والے کو موت کی سزائی سنانی ہے بغیر فائل پڑے تو وہاں پہ اس طرح کے ریفارم آنا بہت ضروری ہے جس سے بنیادی طور پر ان جو اس طرح کے امتیازی قوانین ہیں ان کے خلاف بات کی جا سکتی ہے ادروائز دیکھیں قانون تو آرڈی سن میں جو ارلی چائرڈ میریج کا قانون موجود تھا دیکھیں وہاں آج بھی تیرہ سال بارہ سال کی شادیاں ہو رہی ہیں شادیاں رکی نہیں ہیں تو قانون جو ہے ان کے تابع کوئی بھی نہیں رہتا آدھ بھی بڑے سخت قوانین ہیں لیکن اس کے باوجود جرائم بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر خاص طور پر دو چیزیں جو اہم ہیں اس کے لیے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیول سوسائٹی کو اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے خاص طور پر کہ ایک تو انٹر فیت کی اوینس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری لوگوں میں جو ہماری جو خاص طور پر چرچیز ہیں ان کا رول بڑا اہم ہے ہماری چرچیز میں کبھی بھی اس چیز پر بات نہیں کی جاتی کہ ہم نے اپنے بچیوں کی اپنے بچوں کی اوینس کیسے کرنی ہے ہمارے ہاں بہت سارے کیسز میں 99% کیسز میں فورس کنورجن میں یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہم رشتے داری بنا لیتے ہیں پھر ان کا گھر میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو فورس کنورجن کا نام دے دیا جاتا ہے تو یہ بنیادی تقنیقیت بار سے یہ چیزیں ہیں اور اس میں چرچ کا اور سیول سوسائٹی کا ایک اہم رول ہے کہ کم از کم ہم اپنے لوگوں کو ہم نے پچھلے دنوں ایک ہم نے بیٹک کی تھی جس میں ہم نے تمام مذہبی لیڈرشپ کو بلایا تھا اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ بلکل ضروری ہے بائبل مقدس کی تعلیم دینا لیکن اخلاقی طور پر بھی ہمارے لوگوں کو ہماری بچیوں کو اس طرح کے سیمینارز بھی کروانے کی ضرورت ہے جس میں بچوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے لیے آپ کا اپنا مذہب جو ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ